دوستو ایم نائٹ شیملن نے جب بھی کوئی مووی بنائی واقعی کمال تھی اور حال ہی میں ان کی دا آلڈ مووی ریلیزد ہوئی ہے ہمیشہ کی طرح ایک مائن پینڈنگ کہانی ہے خیر مجھے تو زیادہ کامپلیکس نہیں لگی سمجھنے میں آسان ہے اس ویڈیو کو انڈ تک دیکھنا تھا کہ آپ بھی سمجھ جائے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر دے بدخسمتی سے ان دنوں چینل میں کوئی ٹکنیکل ایشو چل رہا ہے جس وجہ سے ہمارا کانٹینٹ لوگو تک نہیں پہنچ پا رہا تو کبھی کبھی وزٹ کر لیا کرے کہانی کی شروعات ہوتی ہے ایک میرٹ کپل پریسکا اور اس کے حزبن گائے سے ان کے دو بچے بھی ہے ایک لڑکا ٹرینٹ اور بیٹی میڈکس اب یاد رکھیں ٹرینٹ وہ چھ سال کا بچہ ہے اور میڈکس وہ گیارہ سال کی کہانی میں ایچ کو ہی لے کر کانسپٹ اٹھایا گیا ہے تو اسے سمجھنا ضروری ہے اب شروعاتی سین بورنگ ہے کیونکہ ڈائریکٹر ہمیں اس فیملی کا بیکراؤنڈ بھی سمجھانا چاہتا ہے تو اصل میں بات یہ ہے کہ یہ لوگ ویکیشن پر ایک ریسورٹ میں آئے ہیں یہ ریسورٹ بہت ہی خوبصورت جگہ پر تھا جہاں لوگ اپنی چھٹیا انجوئے کرنے آتے تھے پریسکا کو اس کے بارے میں انٹرینٹ سے پتہ چلا تھا اور اس نے ریزرویشن کی ایک تو یہ بات اور دوسرا کہ اس کپل کے بیچ ایک پرابلم ہے اصل میں یہ ڈیوارس لینے والے ہیں ابھی تک انہوں نے اپنے بچوں کو یہ بات نہیں بتائی مگر یہ جلدی انہیں بتانے والے ہیں اس سب کے علاوہ بھی پریسکا کے ساتھ ایک پرابلم ہے وہ بیمار ہے اسے ٹیومر ہے موی دیکھتے ٹائم یہ سبھی بات ہے تو بعد میں پتہ چلتی ہے پر ہم کنپیوجن والا ماحول بنانا نہیں چاہتے آتے ہی اس ریسورٹ میں ان کا کافی اچھے سے ویلکم کیا جاتا ہے ریسورٹ کا مینجر اور اس کے اسیسٹنٹ انہیں ڈرنگز دیتی ہے اور یہ لوگ امپریس بھی ہو جاتے ہیں آس پاس کے ماحول کو دیکھتے ہوئے یہی لگ رہا تھا کہ یہ جگہ واقعی ریر ہے سمندر کے کنارے بنا یہ ریسورٹ واقعی شاندار تھا اور ویکیشن کیلئے تو بیسٹ تھا اب یہ بات یاد رکھیں کہ یہ صرف ریچ لوگ ہی اپورٹ کر پاتے تھے اس دن میڈاکس اور ٹرینٹ کی ملاقات ایک اور بچے ایڈلم سے ہوتی ہے جو اس ریسورٹ مینجر کا نیپیو تھا ٹرینٹ اور ایڈلم کی جلدی دوستی ہو جاتی ہے رات کو گائے اور پریسکا کے بیچ توڑی سے بحث بھی ہوتی ہے مطلب حال ہی میں ان کی میریج لائب کو لے کر جو مسئلے ان کے بیچ چل رہے ہیں صبح وہ بیچ پر جاتے ہیں جہاں ٹرینٹ اور ایڈلم کچھ لوگوں سے ان کے نام اور پروپیشن کے بارے میں پوچھتے ہیں ان کا سامنا ایک پولیس والے سے بھی ہوتا ہے یہاں ایڈلم ٹرینٹ کو کہتا ہے کہ میرا یہاں کوئی دوست نہیں ہے تمہارے جیسے بہت سے بچے آتے ہیں مگر پھر وہ چلے جاتے ہیں اور ہم دوبارہ کبھی نہیں مل پاتے ٹرینٹ اسے کہتا ہے کہ میں تمہارا دوست ہوں میں اپنے موم ڈیٹ سے بات کروں گا تم یو ایس ہم سے ملنے آ سکتے ہو اب کہانی میں کچھ کریکٹرز اور ایڈ ہونے والے ہیں ایک ڈاکٹر چارلز اس کی ینگ وائپ کرسٹل اور دونوں کی چھوٹی بیٹی جس کی ایج صرف چھ سال ہے اس کا نام کارا ہے یہ لوگ بھی چھوٹیاں منانے اس ریسورٹ میں کچھ دن رہنے والے تھے چارلز اپنی آلڈ مدر کو بھی ساتھ لائے آتا اب یہ فیملی چوتی یہ ریچ تھی تو چارلز کی وائپو بہت ہی گمنڈی ٹائپ کی ہوتی ہے جسے ہر وقت بس اپنے خوبصورتی کی فکر رہتی ہے اور لائپ سٹائل بھی وہی ریچ ٹائپ کا اس کے بعد ہمیں تو اور کریکٹرز دکھائے جاتے ہیں جس میں عورت کو مرگی کا دورہ پڑتا ہے اس کا نام پیٹریشیا تھا اور اس کا ہزبین جیرین خیر مرگی کا یہ دورہ تو جلدی ٹیک ہو جاتا ہے مگر ہمیں یہاں پتا چلتا ہے کہ اصل میں جیرین ایک نرس ہے اور پیٹریشیا ایک سائیکالوجسٹ تقریبا اب ہم کہانی کے سبھی کریکٹرز سے انٹریڈیوز ہو چکے ہیں اس بیچ ہمیں ایک اور سین بھی دکھایا جاتا ہے خاص کر ایک بیچ کا مگر اس بیچ پر زیادہ لوگ نہیں دیکھ رہے پڑتا کافی فیمس تا نام سیرن تھا اور اس کی گرل پرینڈ جو یہاں انجوئے کرنے آئے تھے مگر یہ بعد میں ہمیں سمجھ آئے گا اور اس کی گرل پرینڈ وہ سمندر میں سویمنگ کے لیے جاتی ہے مگر ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے وہ آگے ہم سمجھ پائیں گے تو اب ہوتا کچھ یوں ہے کہ ریزورٹ کا مینجر پریس کا اور اس کے ہزبن سے کچھ بات کرتا ہے شاید انہیں بیماری کے بارے میں پتا تھا وہ ایک خاص بیچ کی لوکیشن انہیں دیتا ہے کہ وہ جگہ بہت ریر ہے وہاں زیادہ لوگ نہیں جاتے کیونکہ کسی کو معلوم ہی نہیں مگر خاص بات یہ ہے کہ وہاں کچھ ایسے منرلز ہے جس سے بہت سے بیماریوں کا علاج ہوتا ہے مینجر یہ بھی کہتا ہے کہ میں ہر گیسٹ کو اس بیچ کے بارے میں نہیں بتاتا صرف خاص لوگوں کو یہ سننے کے بعد وہ اور بھی ایکسائیڈ تھے اور اسی دن ان کے لیے ایک وین کا انتظام کیا جاتا ہے مگر صرف اسی فیملی کو نہیں بلکہ چارلز کی فیملی کو بھی وہاں لے جایا جا رہا تھا خیر جنگل سے ہوتے ہوئے ڈرائیور انہیں اس راستے کے آگے اتار دیتا ہے جو اب ان لوگوں کے پاس کافی سامان تھا اور ڈیر سارا کانا بھی جس پر گائے حیران تھا کہ یہ کانا کچھ زیادہ نہیں ہے جس پر ڈرائیور جواب دیتا ہے کہ آپ کے پاس بچے بھی تو ہیں ڈرائیور تو وہاں سے یہ کہہ کر چلا جاتا ہے کہ شام ہونے سے پہلے ہی وہ انہیں لینے آئے گا اب سبھی بیچ کی طرف جھانے لگے جنگل اور اس بیچ کے درمیان کچھ پہاڑ بیتے خیر پہاڑی دراروں سے ہوتے ہوئے وہ لوگ اس بیچ تک پہنچ جاتے ہیں جو واقعی خوبصورت تھا اور بیڑ بھی نہیں تھی صرف کوئی سیدام نامی ریپر ایک جگہ پر بیٹا تھا اور اب یہ دونوں فیملی سٹ اپ کر کے بیچ کا مزہ لینے لگے تھوڑی دیر بعد بچوں کو وہاں ریزورٹ کا کچھ سامان ملتا ہے جیسے نائف سپونز فاکس مگر سامان پرانا تھا زنگ لگا پھر اس کا بچوں کو انہیں ناچ چونے کا کہتی ہے اب یہاں تک تو سب نارمل لگ رہا تھا سب انجائے کر رہے تھے مگر پھر چیزیں بدلنے لگی جب ٹرینڈ کو پانی میں ایک عورت کی لاش ملتی ہے سبھی اس بات سے ڈر جاتے ہیں وہ اسے کنارے پر لاتے ہیں چالز جو کہ ایک ڈاکٹر تھا وہ سمجھ جاتا ہے کہ اس کی موت تو ڈوبنے سے ہوئی ہے اتنے میں پورے پر سیڈم بھی آتا ہے اس کی نوس بلیڈنگ کر رہی تھی پوچھنے پر پتہ چلتا ہے کہ اصل میں یہ لڑکی اس کے ساتھ آئی تھی یہ اس کی گرل پرینٹ تھی اس کا کہنا تھا کہ وہ اکیلے ہی سویم کرنے گئی تھی مگر اس کے بعد واپس نہیں آئی اور سیڈم اس کا ویٹ کرتا رہا اچانک سے چالز وہ اسے پوچھتا ہے کہ تم نے ضرور اس کے ساتھ کچھ کیا ہے کیا تم نے اسے مارا ہے تو بوڑے پر جواب دیتا ہے کہ نہیں اگر میں نے یہ کیا ہوتا تو میں یہاں نہیں ہوتا اور میں اس بارے میں تم سے کوئی بات نہیں کروں گا یہاں نیٹورک بھی نہیں تھا تو وہ لوگ کسی کو انفارم بھی نہیں کر سکتے تھے بیچ پر ایک لاش تھی تو سب کیلئے اب ایک پرابلم کریئٹ ہو گئی تھی شک تو سارا اس سیڈم نامی ریپر پر ہی تا توڑی ہی دیر میں وہاں وہ کپل بھی پہنچ جاتا ہے پیٹریشیا اور جیرن وہ کافی خوش تھے مگر جلدی انہیں بھی یہ بری خبر ملتی ہے کہ انہیں ایک ڈیڈ باری ملی ہے اور مری ہوئی لڑکی کا بوائپرنڈ یہی ہے اس پر جیرن واپس ریسورٹ میں جانی کی بات کرتا ہے تاکہ پولیس کو اس بارے میں انفارم کر سکے باقی سب یہی پر رہ جاتے ہیں مگر جیسے ہی وہ اس پہاڑی راستے سے جانی کی کوشش کرتا ہے مانو کوئی انویزبل دیفار یا کوئی چیز وہ اسے روک رہی ہو وہ بلیک آؤٹو کے واپس سے بیچ پر پہنچ جاتا ہے سب ہی حیران تھے اور وہ خود بھی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے اس کے بعد عجیب چیزیں ہونا شروع جیسے پہلے تو چارلز کی آلڈ مادر کو کچھ ہونے لگتا ہے اور پھر وہ مر جاتی ہے پھر اس کا ناوٹس کرتی ہے کہ اس کے بچوں کے ساتھ کچھ ہو رہا ہے کچھ بہت ہی عجیب کیونکہ جب پیٹریشیا اور جیرن اس سے بات کر رہے تھے تو اپنی ایج وہ 11 اور 6 بتاتے ہیں مگر ان کی پیزیکل باڈی دیکھ کر دونوں کہتے ہیں کہ نہیں یہ ممکن نہیں تم تو اپنے ایج سے کئی بڑے ہو خیر تب تک ہمیں بھی یقین نہیں آتا مگر جب پریسکا اپنے بچوں کو ڈونٹے ہوئے آتی ہے تو وہاں ایک 15-16 سالہ لڑکی اور ایک 11 سالہ لڑکا وہ انہیں موم ڈیٹ پکار رہے تھے پریسکا اور گائے کو شوق تب لگتا ہے جب انہیں یہ پتا چلتا ہے کہ اصل میں یہ انہی کے بچے ہیں مگر پتا نہیں کیسے ان کی ایج وہ کچھ گھنٹوں میں ہی بڑھ گئی پریسکا اور گائے یہ سب دیکھ کر بہت حیران تھے مطلب ایک لمحے کیلئے تو انہیں یہ اپنے بچے لگی نہیں رہے تھے یہ دیکھ کر تو وہ سیدام نامی ریپر ڈر کے مارے وہاں سے بھاگنے لگتا ہے جسے چارلز دیکھ لیتا ہے اور وہ بھی اس کے پیچھے جاتا ہے مگر اسی پہاڑی راستے میں انہیں کچھ ہو جاتا ہے اور وہ بلیک آؤٹ ہو کے واپس بیچ پر آ جاتے ہیں سب حیران تھے ڈرے ہوئے تھے کسی کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ابھی تک یہاں سے کوئی نہیں نکلا جو بھی جاتا ہے واپس یہاں آ جاتا ہے مگر سبھی مل کر وہاں سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ حالات بہت بگڑ گئے تھے سبھی ایک ساتھ جانے کی کوشش کرتے ہیں مگر وہی ہوتا ہے سبھی واپس بیچ پر بہن جاتے ہیں ابھی تک تو کوئی بھی اس بات پر صحیح سے بلی بھی نہیں کر پا رہا تھا مگر اب ہر کسی نے یہ ایکسپیرینس کیا مطلب کہ یہ لوگ جس راستے سے آئے تھے اب وہ کوئی چیز یا کچھ مسٹیریسلی بلوک کر رہا ہے یہ یہاں پر پنس گئے ہیں اب پھر سے یہ لوگ حالات کو سمجھنی کی کوشش کر رہے تھے مطلب بچوں کے ساتھ جو ہو رہا تھا اچانک ان کی عمر کا بڑھنا وہ یہ سب ڈسکسی کر رہے تھے کہ چارچوں کے ڈاکٹر تھا وہ نائب لے کے سیڈم پر وار کرتا ہے اس کا فیس زخمی کر دیتا ہے سب ہی ڈر جاتے ہیں اور بعد میں وہ معافی بھی مانگتا ہے مگر اس سے بھی عجیب یہ تھا کہ وہ زخم کچھ ہی سیکنز میں ایسے بھر جاتا ہے جیسے یہ کئی دن پہلے کا زخم ہو اسے ایکسپلین کرنا بہت مشکل تھا مگر یہاں ہمیں اور بھی باتیں جاننے کو ملتی ہے اس بیچ پر جتنے بھی لوگ آئے زیادہ تر میں کوئی نہ کوئی خطرناک بیماری ہے جیسے ڈاکٹر چارلز اس کی منٹل علنیس ہے زیادہ کام کی وجہ سے اکثر اس کا پیوز اڑ جاتا ہے پیٹریشیا تو مرگی کی مریض ہے پریسکا میں ٹیومر ہے اور چارلز کی وائب کرسٹل اسے ہڑیوں کی کوئی بیماری ہے جو کیلشم سے ریلیٹڈ ہے سیڈم نامی ریپر کا بلڈ ڈیزیز ہے جب سے وہ یہاں آیا ہے اس کے ناک سے خون بہ رہا ہے خیر اس نائپ والے حادثے کے بعد چارلز انہیں بتاتا ہے کہ ان بچوں کی ایج بہت جلدی بڑھ رہی ہے شاید یہ کسی طرح کا کوئی کیمیکل رییکشن ہے ویسے عام طور پر دنیا میں کوئی ایسا کیس نہیں آیا ہے تو سمجھنا مشکل تھا پیٹریشیا جو ایک سائیکولوجس تھی وہ سب کوئی کٹا کرتی ہے کہ دیکھو شاید ہم سبھی کسی شاک سے گزر رہے ہیں کیونکہ ہم سبھی کی لائپ میں کوئی نہ کوئی بڑی پرابلم ہے تو تم سب اپنے بارے میں بتاؤ اور یہاں پرسکاپ نے ٹیومر کے بارے میں ریویل کرتی ہے مگر اس کا سائز ابھی تین سنٹی میٹر ہی ہے مطلب ایسا اس کا کہنا تھا اتنے میں انہیں خبر ملتی ہے کہ ڈاغ مر گیا یہ تو اب جانتے ہوں گے کہ ڈاغ کا لائپ سپین اتنا نہیں ہوتا باتوں باتوں میں ہی پیٹریشیا گھر جاتی ہے اور بے ہوش ہو جاتی ہے سبھی یہ نوٹس کرتے ہیں کہ اس کے پیٹ کا وہ ٹیومر بڑھ رہا ہے سبھی پینک کرنے لگتے ہیں کسی طرح وہ ڈاکٹر چارلز کو سرجری کیلئے منا لیتے ہیں مگر جب وہ کٹ لگا تھا وہ کٹ بس کچھ سیکنز میں ہی بڑھ جاتا انصل میں یہاں ٹائم کا ایشو تھا ریال ورڈ سے یہاں وقت کافی سپیڈ میں چلتا تھا خاص کر لیونگ آرگنزمز کیلئے یہاں بیچ پر گزارے گئے کچھ سیکنز وہ ریال ورڈ میں دن کے برابر تھے یہ دیکھ کر کہ زخم بہت جلدی بڑھ رہا ہے وہ سبھی انگلیوں سے زخم کو کولے رکھتے ہیں اور اس کا ٹیومر جو سائز میں بہت بڑھاتا نکال دیتے ہیں دیکھتے ہی دیکھتے پرسکا کے پیٹ کا زخم بھی ٹھیک ہو جاتا ہے اور کچھ منٹس کے بعد وہ ہوش میں بھی آ جاتی ہے اس کے بعد ہم سیرم کو دیکھتے ہیں جو اپنی گرل پرنگ کی لاش دیکھنے جاتا ہے مگر یہ دیکھر وہ چونک جاتا ہے کہ اس کی باڈی وہ ڈیکمپوزڈ ہو گئی ہے وہ باقی سب کو گلاتا ہے پرسکا جسے توڑا بہت نورج تھا اس کے حساب سے ایسا ہونا پوسیبل نہیں تھا کیونکہ ہیومن باڈی کو ڈیکمپوزڈ ہونے میں کم سے کم سات سال لگتے ہیں اور ہڈیوں کو تیس سال تو اب سب سمجھ گئے کہ آخر یہاں چل کیا رہا ہے تو کہانی کا مین کونسپٹ یہ ہے کہ اس بیچ کے آس پاس کچھ ایسے مینرلز ہیں جو لیونگ تنگز پر اثر کرتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ٹائم کو دس گناہ بڑھا دیتا ہے یہاں ٹائم بہت پاسٹ چلتا ہے باقی دنیا کے مقابلے بہت پاسٹ یہاں اگر کوئی انسان ایک گھنٹہ گزارے گا تو وہ ریال وورڈ کے دو سال کے برابر ہوگا اور یہ یہاں موجود انسانوں پر ہی اثر کرتا ہے یا وہ جو زندہ چیزیں ہیں یہی بجا ہے کہ بچے کچھ گھنٹوں میں ہی بڑے ہو گئے کیونکہ ریالیٹی میں سات آٹھ سال گزر چکے ہیں اور انہیں یہاں آئے تین گھنٹے ہوئے ہیں اب یہ سب تو سمجھ گئے مگر ابھی بھی کافی باتیں سر کے اوپر سے جا رہی تھی کہ بچوں پر تو ٹائم کا اثر ہو رہا ہے مگر ان پر تو اصل میں ان پر بھی ہو رہا ہے جیسے ڈاگ مر گیا اور وہ اول لیڈی اور یہ سب بھی دیرے دیرے بوڑے ہو رہے ہیں مگر ان کی فیزیکل گروہ تو اب نہیں ہو رہی نہ بس ان کے سیلز وہ ایجڈ ہو رہے ہیں یہاں ان کے دماغ میں یہ بات بھی آتی ہے کہ ان کے بال اور ناخون کیوں نہیں بڑھ رہے تو جیرن سمجھاتا ہے کہ یہاں کے منرلز کا اثر صرف لیونگ سیلز پر ہی ہوتا ہے اور یہ دو چیزیں ڈیڈ سیلز ہیں تو یہی وجہ ہے اب سبی کے چہروں پر جڑیہ نظر آنے لگی تھی سب کے تو ہوش اٹ جاتے اب یہاں سے نکلنے کے دو راستے تھے سمندر سے اور پیچھے پہاڑی راستے سے اب پہاڑی راستے سے تو انہوں نے کوشش کی مگر وہ پوری طرح بلاکٹ ہے اگر وہ چڑنی کی کوشش کریں گے تو انہیں اپنے زندگی کے بیس سال لگانے پڑیں گے مطلب یہ سبھی برے پسے تھے یہاں پر اگر یہ چوبیس گھنٹے رہے تو ان کی پچاس سالہ زندگی نکل جائے گی وہ سب اسی بارے میں بات کر رہے تھے کہ تب ہی پریسکا کو بچوں کا خیال آتا ہے کیرا یعنی چارلز کی چھ سالہ بیٹی اور ٹرینڈ کا وہ بھی اسی ایچ کا ہے مگر یہاں وہ دونوں فیزیکلی بڑے ہو گئے تھے وہ دونوں ٹینٹ میں تھے اور یہ باتیں کر رہے تھے کہ انہیں عجیب فیل ہو رہا ہے وہ فیزیکلی تو بڑے ہوئے تھے مگر منٹلی تو وہ بچے ہی تھے جب ان کے پیرنٹس انہیں ڈونتے ڈونتے آتے ہیں تو یہ دیکھ کر شاک رہ جاتے ہیں کہ کیرا پریگنٹ ہے اور ٹرینڈ اس سے بیس منٹ پہلے ہی ملا تھا انصل میں انہیں نہیں پتا تھا انہوں نے کیا کیا ہے انہیں تو وہ ایک کھیل ہی لگ رہا تھا مگر فیزیکل بوری کی گروت کی وجہ سے ان میں سیکس جیسی باتیں بھی ڈیولپ ہو رہی تھی تو بینہ یہ جانے انہوں نے انٹرکورس کیا اب ان کی نظر میں تو وہ ایک کھیل ہی تھا جیسے کوئی بچے عام طور پر کھیلتے ہیں ہم تو سب کے ہوش اڑ گئے ان دونوں کو کوئی اندازہ نہیں تھا مگر جیرن کہتا ہے کہ یہ بیبی فائب منٹس کا ہے اور جلدی بڑھ رہا ہے مطلب کچھ ہی منٹس میں ڈیلیوری بھی ہونے والی تھی سب اتنے پینک تھے کہ صرف جیرن اور پیٹریشیا ہی ہی ہیلپ کرتے ہیں چارلز تو پاگل ہو چکا تھا اور کرسٹل کو بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے ایک منٹ کے اندر وہ مر جاتا ہے کیونکہ ان کی بوری کے لیے یہاں ٹائم بہت پاسٹ گزرتا ہے تو اسے کانی کی ضرورت تھی اور ایسا ہوا نہیں اس کے بعد چارلز وہ نائی پلے کے سیڈم کو مار دیتا ہے کیونکہ چارلز پہلے سے ہی منٹل علنس سے گزر رہا تھا اور اسے یہی لگ رہا تھا کہ یہاں جو بھی عجیب چیزیں ہو رہی ہے اس کا ذمہ دار صرف یہ آدمی ہے باقی لوگ سیڈم کو نہیں بچا پاتے ہیں کونے میں بیٹھے چارلز سے وہ نائی پلے لیتے ہیں یہ لوگ بوڑے ہو رہے تھے چیرن سمندر کے راستے جانے کا ایڈیا دیتا ہے وہ خود جانے کے لیے ریسائٹ کرتا ہے کہ میں اگر یہاں سے نکلا تو مدد لاؤں گا لہرے بہت تیز تھی خیر وہ لوگ یہ بات بھی نوٹس کرتے ہیں کہ دور ایک پہاڑی سے ان پر نظر رکھی جا رہی ہے اور اب انہیں یاد آنے لگا کہ یہ ریزورٹ کیوں اتنا ریر تھا ان کے پاسپورٹ اور باقی سب ان سے لے لیے گئے تھے کیونکہ یہ سارا ایک پلین تھا انہیں یہاں بھیجنا یہ لوگ برے پسے تھے میڈکس بہت پریشان تھی اپنے پیرنس اور باقی سب کو مسئیبت میں دیکھ کر وہ بھی سمندر سے جانی کی کوشش کرتی ہے مگر لہرے اسے واپس تکیل رہی تھی اور پھر اسے وہاں جیرن کی لاش مل جاتی ہے کیونکہ وہ زیادہ دور گیا بھی نہیں تھا اور مر گیا تھا اس بات سے پیٹریشیا کا دل ٹوٹ جاتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ٹرینٹ اور کیر آپ نے ڈیڈ بیبی کو دبنا دیتے ہیں اور کیر آپ وہ یہاں سے نکلنے کی کوشش کرتی ہے وہ ان چٹانوں پر چڑنے لگی ہانا کہ سب اسے روکنی کی کوشش کرتے ہیں اور اسے واپس آنے کیلئے بہت کہتے ہیں مگر وہ رکتی نہیں اور افسوس کے کابی اوپر چڑنے کے بعد وہ گر جاتی ہے اور مر جاتی ہے پیٹریشیا اپنا دماغی سنتولند کونے لگی وہ بھی پلاسٹک کے کچھ چیزوں کو ہاتھ میں لیے یہاں سے جانی کی بات کرتی ہے کہ مجھے اپنی بہن کے پاس جانا ہوگا میں ٹھیک نہیں ہوں اور اچانک وہ گر جاتی ہے اب بار بار اسے دورے پڑنے لگے تھے وہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے آخر میں وہ بھی مر جاتی ہے اسی بھی جگائے خود میں بدلاؤ نوٹس کرتا ہے اس کی نظر وہ کمزور ہو گئی اسے اب چیزیں بلڑ نظر آنے لگی تھی جیسے انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے مطلب جیسے جیسے وہ آرڈ ہوتے جاتے ہیں اور پریسکا کو بھی محسوس ہوتا ہے کہ وہ ایک کان سے بہری ہو گئی ہے پیٹریشیا مر گئی کرسٹل جو تھی آلڑی بونز کی کوئی بیماری تھی تو اس کی کمر وہ ٹیڑی ہونے لگی تھی اور گنٹوں کے حساب سے وہ بوڑی اور بدصورت دکھنے لگی تھی ایک کونے میں بیٹی وہ رو رہی تھی اسے پتہ نہیں تا کہ اس کی بیٹی کہہ رہا مر چکی ہے صرف میڈاکس اور ٹوینڈ ہی پلحال یہاں ینگ تھے اور یہاں سے جانے کی کوشش میں لگے تھے اوپر پہاڑوں پر وہ دیکھتے ہیں کہ اب بھی کوئی ان پر کیمرہ سے نظر رکھ رہا ہے ان دونوں کو ایک جرنل ملتا ہے وہ بھی کسی ایسے انسان کا تھا جو شاید یہاں پسا تھا اسی جرنل میں بہت سے میسنگ فورسنز کے نام تھے مگر وہ بھی یہاں سے نہیں نکلا تھا وہاں بیچ پر پرسکا اور گائے اپنی لائب کو لے کر باتیں کر رہے تھے کہ اچانک چالزا کر ان پر حملہ کرتا ہے اصل میں وہ پوری طرح سے اب پاگل ہو چکا تھا وہ گائے کو زخمی کر رہا تھا مگر بار بار اس کا زخم بھر رہا تھا پرسکا وہ سب سے پہلے بچوں کو وہاں سے بیج دیتی ہے کہ جاؤ اور کہیں چھپ جاؤ بچے پہاڑی کی طرف باگتے ہیں جہاں انہیں کرسٹل ملتی ہے وہ کسی مانسٹر کی طرح بن گئی تھی کیونکہ اس کی کمر وہ کافی مڑ چکی تھی اور ساتھی وہ پاگل بھی ہو گئی تھی جب اسے یہ خبر ملتی ہے کہ اس کی بیٹی کیرہ مر چکی ہے تو وہ ان دونوں پر حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ ایک بڑا سا پتر اٹھاتی ہے مگر اس کی ہڈیا وہ بہت کمزور تھی تو پتر اٹھاتے ہیں اس کی ہڈیا وہ ٹوٹنے لگ جاتی ہے مگر وہ پھر بھی ان کا پیچھا کرتی ہے اب ہر بار جب اس کی ہڈی ٹوٹی تو وہ غلط جگہ پر پٹ ہو جاتی اور یہی وجہ دی کہ بار بار ایسا ہونے کی وجہ سے وہ کسی عجیب سے کریچر کی طرح دکھنے لگی تھی آخر میں وہ بچوں کے سامنے ہی مر جاتی ہے وہاں چارلز بھی بار بار نائب سے گائے کو مار رہا تھا مگر پھر اس کا پہنچ جاتی ہے اور ایک رسٹی نائب سے اس کے ہاتھ کو زخمی کر دیتی ہے بیسے تو عام طور پر یہاں زخم کافی جلدی بڑھتے ہیں مگر یہ رسٹی نائب زہری لاتا تو چارلز کا زخم وہ بڑھتا نہیں بلکہ وہ انپیکٹڈ ہو جاتا ہے اور تڑپتے تڑپتے وہی پر مر جاتا ہے کچھ دیر بعد ٹرینٹ اور میڈکس بھی اپنے پیرنٹس کے پاس آتے ہیں وہ دونوں کا بھی اور ڈھو چکے تھے اب تو وہ یہ بات بھی بھول گئے تھے کہ آخر وہ اس بیچ سے جانا کیوں چاہتے ہیں اور اسی کے ساتھ گائے مر جاتا ہے کچھ دیر بعد پرسکا بھی یہ سب میڈکس اور اس کا بائی ٹرینٹ کے سامنے ہو رہا تھا انہوں نے پوری انسانی زندگی کو بس کچھ گنٹوں میں ہی ایکسپیرینس کیا ہم صرف یہی دو لوگ بچے تھے رات گزر گئی اور صبح ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں بھی اب آلڈ ہو گئے تھے بہت آلڈ نہیں مگر کچھ گنٹوں میں یہ بھی مرنے والے تھے حالانکہ باہر دنیا میں صرف ایک ہی دن گزراتا اب موئی کے شروعاتی سین میں ہی ہمیں یہ دکھایا گیا تھا کہ ٹرینٹ ایک سیکرٹ لینگویجز میں سیمبلز ہوتے اسے ڈیکوٹ کر پا رہا تھا اور ایک لیٹر اس ریزورٹ والے بچے نے اسے دیا تھا جسے اس نے ڈیکوٹ کیا تھا اب یہاں بھی اسے ایک لیٹر ملتا ہے جب وہ اسے ڈیکوٹ کرتا ہے تو اس کی ٹرانسلیشن یہ نکلتی ہے کہ میرے انکل کورل کو لائک نہیں کرتے اب یہ کورل زیادہ دوری پر نہیں تا اور ٹرینٹ بھی کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے یہ کورل ہی ہمیں بچا سکتا ہے منرلز کا جو اثر ہماری باڈی پر ہوتا ہے اگر ہم وہاں تک پہنچ جائے تو شاید یہ اثر نہ ہو اور ہم بوڑے ہونے سے بچ جائے ہمیں وہاں جانا چاہیے ویسے بھی کچھ گھنٹوں میں وہ یہاں بوڑے ہو کر مرنے والے تھے تو وہ لوگ ایک آخری کوشش کرتے ہیں مگر بیچ راستے میں ہی ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ وہ اٹک جاتے ہیں وہاں پہاڑی پر وہ ٹیکسی والا وہ انہیں دیکھ رہا تھا اصل میں وہی تھا جو شروع سے ان پر نظر رکھ رہا تھا اور وہ اپنے باقی ٹیم کو خبر دیتا ہے کہ وہ لوگ کورل تک نہیں پہنچ پائے بیچ راستے میں ہی ڈوب گئے وہ یہ کنفرم بھی کرتا ہے اور اس کے بعد تو کہانی اور بھی زیادہ کلیر ہو جاتی ہے جب سین اسی ریسارٹ کے مینجر اور اس کی ٹیم پر شپٹ ہوتا ہے تو اصل میں یہ بیچ مسٹیریاس ہے یہ انسانوں نے نہیں بنایا قدرتی ہے یہاں کے منرلز میں یہ کمال ہے کہ یہ زندہ چیزوں کی زندگی کو بہت تیزی سے بڑھاتا ہے مگر یہ خاص بیماریوں کو ٹیک بھی کر سکتے ہیں یہ لوگ اس بیچ اور یہاں کے منرلز کو الگ الگ ایکسپرمنٹس کے لیے استعمال کر رہے ہیں جیسے یہ ایسے انسانوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں جنہیں کوئی خطرناک بیماری ہو پھر یہاں انہیں منرلز سے بنائے گے میڈیسن دیتے ہیں اور چالاکی سے انہیں اس بیچ پر بیچا چاہتا ہے تو میڈیسن کا جو ریزلٹ ہوتا ہے وہ انہیں بس چوبیس گھنٹوں میں ہی مل چاہتا ہے مطلب انہیں پوری زندگی انتظار نہیں کرنا پڑتا اور یہ جو لوگ ہم نے دیکھے ان سے پہلے تو بہتوں کو وہاں بھیجا گیا تھا مگر یہاں انسانی زندگی کی کوئی قدر نہیں تھی بس ایک چیز کی قدر تھی پیسہ تاکہ یہ لوگ اسے کچھ بنا سکے جس سے لوگ ٹھیک ہو جائے اور انہیں ڈیر سارا پیسہ مل جائے اس ایکسپرمنٹ میں پیٹریشیا نامی سبجکٹ وہ میڈیسن کے یوز سے کم سے کم اپنی بیماری کو تیس سالوں تک ٹال پائی بعد میں وہ مر گئی مگر اتنا بھی کافی ہے تیس سال کی کون گارنٹی دیتا ہے اس کے علاوہ یہ سب بہت سیکرٹلی چل رہا تھا کئی لوگ یہاں آکر میسنگ ہوئے ہیں مگر انہوں نے سب کچھ کافی اچھے سے سنبالا ہے اب آتا ہے کہانی کا اینڈ جہاں ہم ٹرینڈ کو دیکھتے ہیں شروع میں ٹرینڈ جس پولیس والے سے ملا تھا وہ اسے ابھی بھی یاد تھا وہ اس سے ملتا ہے اور اسے وہ جرنل دیتا ہے جو اسے بیچ پر ملا تھا اور اس میں ہر میسنگ پرسن کی جانکاری تھی اب پولیس کو خبر مل چکی ہے اس دن ہم دیکھتے ہیں کہ ریسورٹ میں مینجر اور اس کی اسیسٹنٹ وہ گیسٹ کا ویلکم کر رہے ہیں مگر ٹرینڈ اور میڈکس آ کر ان کے ڈرنگز کو توڑ دیتے ہیں اور سب کو سچائی بتانے لگے کہ آخر یہاں چل کیا رہا ہے اس کے بعد پولیس آتی ہے اور دنیا کے سامنے یہ بات آ جاتی ہے آخر میں میڈکس جو کہ ریل میں گیارہ سال کی بچی ہے اور ٹرینڈ جو چھ سال کا ہے انہیں اپنے باقی پریبار والوں کے پاس لے جایا جاتا ہے اور شاید یہ سب سمجھانے میں انہیں بہت وقت لگے کہ اس بیچ پر ان کے ساتھ کیا ہوا تھا اور یہی پر اس کہانی کا دی اینٹ امید کرتے ہیں یہ الگ کانسپٹ والی موی آپ کو پسند آئی ہوگی اسے لے کر اپنی رائے ضرور دیں چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو لائک کرنا نہ بھولے